ملیر موڈل کالونی ملیر موڈل کالونی سعود آباد موڈل کالونی لیاکت علی خان روڈ یہ جا رہا ہے کراچی کے مشہور ائرپورٹ کی جانے کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف یہ روڈ نکلتا ہے کراچی اور ایشیا کی دوسری سب سے بڑی کچھرا کونڈی کہلائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بڑا خوبصورت ریلوے اسٹیشن کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا بہت خوبصورت ریلوے اسٹیشن ہوا کرتا تھا ملیر موڈل کالونی کا ریلوے اسٹیشن یہاں ڈبل پٹری تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تجاوزات کی بھرمار ہیں یہاں پر ہر شخص نے اپنی مرضی سے پنچرد والوں نے اپنی دکانے لگا لی ہیں یہاں کچھرا کونڈی والوں نے اپنا پورا کچھرا کونڈی بنایا واہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پائپ پھیک دیے گئے ہیں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گاڑی والے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر بقاعدہ اس کا جو ہے نا ایک وہ سوزو کی سٹینڈ بنا دیا گیا ہے بقاعدہ اس جگہ کو بقاعدہ یہ گاڑیوں کا ایک سٹینڈ بنا دیا گیا ہے اور کوئی بھی اس کو روکنے والا کسی بھی چیز کا کسی بھی قسم کا نہیں ہے یہاں پر کسی زمانے میں کبھی ریلوے سٹیشن ہوا کرتا تھا بہت ہی جو مشہور ریلوے سٹیشن مارڈل کالونی ملیر ریلوے سٹیشن ملیر کینڈ کا ہوا کرتا تھا جو آج اس کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاید دنیا کی بترین کچھرا کونڈی ہاں سور پیس کو تبدیل کر دیا گیا ہے یہاں سے کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہاں آپ کی سوچ میں ہوگا کہ یہاں سے کبھی لوکل ٹرین گزرتی تھی سرکولر ریلوے شیخ رشید صاحب تھوڑا سا تھوڑا سا خیال کیجئے شیخ رشید صاحب اگر آپ اڑ گئے ہوں اگر آپ کو تھوڑا سا وقت ملے تو دیکھئے گا یہ ہے کراچی سرکولر ریلوے کا مستقبل حال اور مستقبل مستقبل تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اس وقت یہ حالیں بارحال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماضی اس کا بہت شاندار تھا بہت شاندار ماضی گزارا ہے ان پٹریوں نے اس علاقے نے اس موڈل کلونی ریلوے سٹیشن نے بہت ہی خوبصورت ماضی گزارا ہے لیکن شیخ رشید صاحب تھوڑا سا خیال کیجئے یہ ڈبل پٹرییاں ڈبل روڈ پر یہ پٹرییاں تھی کسی کسی زمانے میں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اس کا یہ حال ہے کہ شاید یہ ایشیا کی سب سے بڑی کچھلا کونڈی اس کے بعد سوڑو کی سٹین گاڑیوں کا سٹین یہ سب کچھ بنا کے ایک ساتھ یہ دے دیا گیا ہے پھارڈا کا اور پریل کی پٹریوں کا تو اب نام و نشان ہی نہیں رہا کسی زمانے میں کبھی شاید ہوتا ہو کبھی شاید کسی زمانے میں یہاں سے پٹری کے اوپر سے کوئی سوچ سکتا ہے شاید آپ میں سے کوئی دیکھنے والے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی سوچ سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہر طریقے کا کچھلا علاقہ ڈالا جا رہا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں پر کسی زمانے میں ان پٹریوں کے اوپر کوئی ٹرین چلا کرتی تھی آپ لوگ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ کبھی شاید اس زمانے میں کسی زمانے میں اس روڈ پر کوئی ٹرین چلا کرتی تھی ان پھارڈکوں کے اوپر یہاں ایک رش ہوا کرتا تھا اور لوگ یہاں پر کھڑے ہوتے تھے گاڑیوں کے انتظار میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایشیا کی سب سے بڑی کچھرا کندی میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہاں ہر قسم کا کچھرا غلازت ہر چیز یہاں پر ڈالی جا رہی ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حال ہے اس جگہ کا یہ پوش علاقہ ہے کراچی کا اچھا موڈل کلو نہیں بڑا اچھا مشہور علاقہ کلاتا ہے اب اس علاقے کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید یہاں پر لوگ جو ہے نا اپنا کچھرا پھیکتے ہوئے بھی کراہیت ہوتی ہوگی لوگوں کو آپ دیکھیں اب آپ یہ آپ کو خود احساس ہو رہا ہو یہ چلتا ہوا روڈ ہے اور میں ابھی آپ کو ریلوے سٹیشن کی طرف لے کے جاتا ہوں تو آپ ریلوے سٹیشن کا حال دیکھئے گا شیخ رشید صاحب خاص طور پر آپ کے لئے یہ دیکھیں گے اب ہم اس طرف آگئے ہیں یہ ریلوے سٹیشن کا علاقہ ہے یہ کسی زمانے میں شاید کبھی ہوا کرتا تھا ریلوے سٹیشن اس کو میں اب آپ کو دکھانے کی عوش کر رہا ہوں یہ ایسا آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ کہیں اندرونے سندھ کسی بھوت بنگلے میں کھڑے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مخدوب شورتحال شیخ رشید صاحب یا آپ کے لئے آپ کی وزارت کے لئے ایک بڑا حسین تحفہ ہے یا آپ کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ دیکھئے جناب یہ اس کو دیکھنے کے بعد یہ مت سمجھئے گا کہ یہ شاید جلیاں والا باغ میں کہیں سکھوں نے کہیں حملہ کر دیا کہیں کسی اور کسی اور زبان کے لوگوں نے کہیں حملہ کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کسی دوسرے ملک کی فوج نے حملہ کر دیا ہے اور کہیں خدا نہ خاص سے کسی نے اس کے اوپر بمباری کی ہو یہ بڑا ایک شاندار ریلوے اسٹیشن ہوا کرتا تھا مارڈل کلونی ملیر کے نام سے جس کا حال آج آپ دیکھ سکتے ہیں اور بڑا ہی بس اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور وزارتیں وی آئی پی کلچر یہ سب زندہ بات عوام مردہ بات عام آدمی مرتا رہے عام آدمی بچھارہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح پڑھا رہے کسی حالت میں بھی رہے عام آدمی کو کوئی دیکھنے والے نہیں یہاں لوگ پٹریاں بیچ کے کھا گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ڈبل پٹری ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں یہ پٹریاں اکھڑی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں سے کتنی پٹریاں لوگوں نے بیچ کے کھا گئے یہ سامنے آپ کو دیکھ رہا ہے پٹریوں کے مین بیچ میں فٹک کے مین بیچ میں باقیدہ ایک سٹینڈ بنا دیا گیا ہے بہت بڑا سوزوکی سٹینڈ ٹرک سٹینڈ بنا دیا گیا ہے اس کو بھی کوئی نہیں روکنے والا نہ ہی کوئی شاید کوئی کبھی روک پائے گا اور یہ دیکھ لیں آپ لوگوں نے اپنی بیڑ بکریاں باننا شروع کر دی ہیں دیوارے بنانا شروع کر دی ہیں اور یہ ہے کسی زمانے کا مشہور مارڈل کالونی ریلوے سٹیشن تو عام آدمی نے آج آپ کو دکھا دیا ہے یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاید میں آپ کو اور اگر دکھانا چاہوں تو کیا دکھاؤں میرا خود اپنا دل رو رہا ہے اس کو دکھاتے دکھاتے آپ لوگ شاید سوچ سکتے ہوں میں کیا دکھا سکتا ہوں اس سے آگے عام آدمی آپ کو صرف دکھا سکتا ہے عام آدمی صرف کہہ سکتا ہے عام آدمی بیچارہ خود بے بس ہے لیکن ہاں عام آدمی کو آواز ضرور مل گئی ہے آج آپ لوگوں کی اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ اسے شیئر کریں لائک کریں اور آگے اس کو بڑھائیں ضرور تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یہ کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کچھرا خونڈی نظر آ رہی ہے کچھرا خونڈی نہیں ہے یہ ہے ریلوے سٹیشن لیکن اسے تبدیل کیا گیا ہے کچھرا خونڈی میں اب یہ کن لوگوں نے تبدیل کیا ہے یہ تو اب حکومت کا کام ہے کہ وہ دیکھیں لیکن عام آدمی کا کام ہے کہ یہ آپ کو دکھا سکے کہ دیکھیں یہ مقدود یہ کراچی کی صورتحال ہے کہا جاتا ہے کراچی روشنیوں کا شہر ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارا شہر ہے ہم کسی کو حوالے نہیں کریں گے پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں ہم اس کی بڑی اچھی طرح دیکھ بھال کر رہے ہیں تو میں تو تمام حکومت چاہے وہ نواز شریف ہوں چاہے پیپلز پارٹی ہوں چاہے بلاول زرداری ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہوں تو ذرا اس صورتحال کو دیکھیں شیخ رشید صاحب یہ آپ کے لئے لمحے فکریہ ہے شیخ رشید صاحب ذرا تھوڑا سا ہوش کے ناخون لے سر یہاں بھی انسان بستے ہیں کراچی میں بھی انسان بستے ہیں یہ جنگل نہیں ہے یہ جنگل تھوڑی ہے آپ نے یہ صورتحال یہ ریلوے سٹیشن ہے یہ ریلوے آپ کی وزارت ہے اس کو تو دیکھئے کم سے کم یہ آپ کی وزارت ہے شیخ صاحب اس کو تو دیکھئے یہ آپ کی وزارت ہے آپ کی ریلوے کی وزارت ہے جس کا یہ حال ہے لوگ پٹنیاں بیٹھ کے کھا گیا کچھرا گونڈیوں میں تبدیل ہو گیا اور آپ کہنا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہم نے نیا پاکستان ایجاد کر لیا ہے تو پاکستان تو ایجاد ہو گیا لیکن میرے خیال میں یہ ایجاد ہوا ہے یہ پاکستان نئے پاکستان کی ایجاد آپ دیکھیں کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے گلہ شکوہ اپنوں سے ہے جن کو لا کے بٹھایا ہے ہم لوگوں نے جنہیں سر پہ بٹھایا ہے جنہیں ہم لوگوں نے کہا ہے آج آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کیا صورتحال ہیں یہاں پر عام آدمی صرف آپ لوگوں کی خاطر آپ کو سب کچھ دکھا سکتا ہے آپ لوگ دیکھیں اس کو شیئر کریں اس پر پروٹیسٹ کریں اتجاج کریں اس کے اوپر یہ آپ لوگوں کا کام ہے تو ذرا پلیز اس کے اوپر توجہ نے شیخ رشید صاحب اللہ تعالیٰ ہم سب کی حالت پر رحم فرمائے اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے عام آدمی کے چینل کو دیکھتے رہیے پھر انشاءاللہ اسی طرح کسی اور کچھرہ کونڈی پر ضرور ہماری عام آدمی کی آپ کی ملاقات ضرور ہوگی سلیم راجہ کے ساتھ کیونکہ عام آدمی تو آپ کو جگہ جگہ لے آتا رہے گا کراچی کو تو اب ہر جگہ اسی طرح کچھرہ کونڈی میں تبدیل کر ہی دیا گیا ہے تو انشاءاللہ ضرور ہماری اور آپ کی ملاقات رہے گی دیکھتے رہیے گا عام آدمی کا چینل اور ضرور سبسکرائب کیجئے گا یوٹیوب پر بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری ہر نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ہاں گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا کیونکہ یہاں سوال ہے عام آدمی کا ہماری یوٹیوب چینل کا نام ہے عام آدمی تو جلدی سے عام آدمی چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ